السلام علیکم and welcome back to my youtube channel وقتاور handmade collection and creative ideas امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے بہت ہی خوبصورت سے برائیڈل گچھرے ان گچھروں کو بنانے کے لیے میرے پاس فیلڈ شیٹ ہے اور ساتھ میں میرے پاس ایک لیڈر کی شیٹ ہے میرے پاس جو ہیں وہ فلاورز مجود ہیں بینگلز کی بیس مجود ہے اس طرح سے پرل چینہ آئی پنز ہیں اس کے علاوہ فلاورز ہیں پیپر فلاور بیبی پریت اور سٹیمنز سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے کٹر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بینگل کو درمیان سے جو ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے اور اس کا تھوڑا سا پارٹ ایریا جو ہے وہ نکال دینا تاکہ جو ہمارا سائز ہے وہ ایڈجسٹ ہم لوگ کر سکیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آئی پنز لینی ہے آئی پنز کو آپ نے جو ہے وہ ہوت نو گن کو پہلے سے گرم کر کے رکھنا ہے تاکہ ہم ایزیلی اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیچ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے آئی پنز کو شیپ دی اور اس کے بالکل ایڈجس کے اوپر رکھ کے ہوت نو گن کے ساتھ پیسٹ کر لیں پیسٹ کرنے کے فوراں بعد سے آپ نے تھوڑی دیر کیلئے اس کو پن کو جو ہے وہ سٹیک کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے دونوں طرف آپ نے آئی پنز کو جو ہے وہ کمبائن کر لینا ہے ہم لوگ آئی پنز اس لئے کمبائن کر رہی ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہے ہم اپنے بریسٹ اٹ لوگ کو لگا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بینگل کی بیس کو ریڈی کرنا ہے فیلٹ شیٹ آپ نے لینی ہے فیلٹ شیٹ کو آپ نے پہلے سے کٹنگ کر گے رکھ لینا ہے اور راؤنڈ باؤٹ اس فیلٹ شیٹ کی جو چڑھائی ہے وہ ون انچ سے زیادہ ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے اوپر سے راب کر دینا سیم اسی سائز کی آپ نے نیچے والی شیٹ کی بیس کو کٹنگ کر کے رکھنا ہے نیچے والی جو شیٹ ہے وہ میری لیڈر کی شیٹ ہے گولڈن کلر میں اس کی میں نے اچھی بیس بنانی ہے اگر آپ کے پاس لیڈر کی شیٹ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر کے فیلٹ شیٹ بھی سیم بھی لگا سکتے ہیں جو آپ نے اوپر لگائی ہے آپ نے اس کو اچھے سے کمبائن کرنا ہے ہوت کلو گن کے ساتھ نہ آپ نے زیادہ گلو لگانی ہو نہ ہی آپ نے کم گلو لگانی ہے اٹلیسٹ آپ نے اتنی گلو لگانی ہے کہ یہ آپ کی جو بیس ہے وہ اچھے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے بریس ریڈی ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر فلاورز لگائیں گے فلاورز کو آپ نے بلکل سینٹر پوائنٹ میں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے پریس کرنا ہے ہوت کلو گن کے ساتھ اور آپ نے اس کی پوری بیس کے اوپر جو ہے وہ فلاورز کو اٹیچ کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر تو آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہے تو کائنٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر میرے پیجیز موجود ہیں اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر بکتاور ہینڈ میڈ کلیکشن کے نیم سے اور انسٹاگرام کے اوپر بکتاورشیک.589 کے نیم سے اس کا لنک میں نے آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں دیا ہوا وہاں سے ایزی لی جا کے آپ میرے سٹورز کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ سارے کے سارے ہینڈ میڈ ہیں تو آپ کو وہاں سے ڈیفرنٹ آئیڈیاز مل جائیں گے میرے جو فلاورز ہیں وہ اٹیچ ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ جو سائیڈ ایریہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے اپنے بی بی بریت اٹیچ کریں گے کہیں پہ کہیں پہ ہم اوپ فائٹ بی بی بریت لگائیں گے اور کہیں پہ ہم جو ہے وہ وائٹ پری کو یوز کریں گے اور کہیں پہ ہم نے سٹیمنز لگانی ہے پیپر فلاور کو آپ نے کٹنگ کر کے رکھ لینا ہے اب میں نے اس کے سائیڈ پہ جو ہے وہ اس طرح سے ایک پہلے سب سے پہلے میں نے ایک بریت لگایا اور بریت لگانے کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے اٹیچ کر دیا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیکس پہ جا کے آپ نے پیپر فلاور لگا لینا ہے پیپر فلاور آپ اپنی مرضی سے اٹیچ کریں گے کہ آپ نے کس کلر کی اس میں ڈیکوریشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیپر فلاور جب آپ کے اٹیچ ہو جائیں گے تب اس کے بعد آپ نے اس کو سٹیمنٹس لگانے ہیں اور پھر اسی طرح سے فردر اپنے پوائنٹس کو فالو کر لینا ہے آپ چاہے تو آپ اس میں صرف اور صرف سٹیمنٹس کی بھی کر سکتے ہیں یہ چاہے آپ پیپر فلاور کی اٹیچمنٹ کی اٹھ لے لیے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے گجروں کی تنازدہ اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں دونوں طرف آپ نے سیم پیٹرون کو فالو کرنا ہے جو آپ کا رائٹ سائٹ پر پیٹرون ہوگا وہی آپ کا لیپ سائٹ پر پیٹرون ہونا چاہیے اس کو اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین آئی پنز کو جو ہے وہ کٹنگ کر کے رکھنا ہے تاکہ جس کے ساتھ ہم نے اپنی رنگز کو اٹیچ کرنا ہے میرے جو ہے وہ آلماس گجرے کے اوپر جو ہے وہ سٹیمنز اور آرٹیفیشل فلاورز لگ گیا ہے اب میں کیا کہہ رہی ہوں کہ میں جو ہے وہ فلاورز کے درمیان میں سینٹر میں اپنے بریتھ کو اٹیچ کروں گی ہم نے تین آئی پنز لی رنگ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک فلاور کو کمبائن کر دینا ہے اور تین آپ نے آئی پنز جو ہے وہ لگانی ہے رنگ کی بیس کے اوپر تین آپ نے آئی پنز کو اٹیچ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ اپنے پرل چینڈ کو اٹیچ کر لینا اور پھر اسی آئی پنز کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ رنگ کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کے جو گجرے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ